اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیغان ٹی وی اور میں ہوں فائد سکتہ ناظرین اس وقت یہ ایک کلو کا بٹا ہے لیکن یہ کلو پورا نہیں ہے ایک ہزار گرام پورا نہیں ہے دکان در مجود ان سے بات کرتے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں جی بھائیزن اس کے اوپر ایک کلو لکھا ہوا ہے کیا وجہ ہے اس کے اندر کتنا کم میں وزن ہے سر جی پچاس گرام کا فرق بڑھے گا اس میں سکہ نہیں ہے سکہ کون لگاتا ہے بنانے والے بھی لگاتے ہیں سرکاری طور پر بھی آتے تھے اس کو وزن چیک کرتے تھے وہ ایک سال بعد آتے تھے چیک کرنے کے لیے وہ ایک سال بعد آتے ہیں آپ آئیں چیک کریں لگائیں اور اس کے بعد تاریں اور پھر چلیں اچھا یہ جو روزانہ لوگ لے کے جا رہے ہیں روزانہ تول رہے ہیں کیا ہم مسلمان ہیں کیسے ضمیر گوارہ کرتا ہے کہ ہمیں ایک چیز ہی کام دے رہے ہیں جی جس نے بہی مانی کر دی ہے اس نے تو کر نہیں کر دی ہے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا یہ دو کلوں کا بٹا ہے یہ پورا وزن ہے یہ کیسے پتا لگے گا یہ مور شدہ ساری ہے یہ مور لگی ہے یہ مور دیکھیں یہ سرکاری مور لگی ہے اچھا یہ سرکاری مور ہے اس کے اوپر یعنی کہ آپ کسی بھی دکان پر جائیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے نیچے یہ مور ہو وہ وزن ٹھیک ہے اور جس کو نہیں ہے اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہ پورا بھی ہو سکتا یہ کام ضروری نہیں ہے کہ کام ہو سکتے سارے لوگ وزن مسلمان کا کام ہے مسلمان جو آدمی اس کا نہیں لہجہ ہے کہ کام دے یعنی کہ ہر بندے کا ذاتی فعل ہے ہاں ذاتی فعل ہے اگر کسی کا ذاتی فعل ہے اس کا نقصان خود بخود بھی ہو جائے گا اچھا ویسے مجبوری طور پر کیا ہو رہا ہے مجبوری طور پر کوئی نہیں چاہتا کہ میں وزن کام دوں اگر کام دیتا ہے ادھر نہیں کام دیتا ہے وہ نکل بھی جائے گا اگر دیتا ہے نا کسی کے کام دیتا ہے اس کو اللہ کی وجہ سے بھی نکل جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو نابتوں میں کمی کرے وہ ہم سے نہیں ہیں وہ اس میں نہیں ہے اگر جو جان بودھ میں کرتا ہے نا پانچ کلو کو چار کلو دیتا ہے وہ غیر مسلمان ہے مسلمان کا عقیدہ ہے کام نہیں دینا اگر انشاءاللہ کو کم دے گا تو وہ اس کا اپنا کیتا ہے لیکن ہو تو رہا ہے نا بھائی جو کرے گا نا وہ تو نہیں ہے انسان کو دے گا اگر کوئی دیتا ہے ہزار کا نوٹ جیلی دیتا ہے وہ اس کی چیز جائز ہے وہ تو حرام ہے اس کی چیز یہ بات ہے بھائی نے بڑا چاہ سوال ٹھائے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں قیامت والے دن آپ کا نامہ امال تولہ جائے گا سار بندے کو پتہ ہے جو مسلمان ہے اس پر امان ہے یقین ہے لیکن روزانہ ایک شخص ایک کلو چیز کے اوپر اگر پچاس گرام کم دے رہا ہے تو وہ کیسے سمجھ لیتا ہے کہ وہ جو ہے میرا نامہ امال جو تولہ جائے گا وہ ٹھیک تولہ جائے گا اگر وہاں ٹھیک تولوانا ہے تو یہاں پر ٹھیک تولنا پڑے گا یہ ایک سادہ سا سمپل سا کلی ہے اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے مارکن میں ہم آپ نے دکھایا ہے یہاں پر یہ سمان بک رہا ہے اچھا یہ جو ترازو ہے اس کو ٹیڑا سیدھا اچھا یہ نہیں کام توھلتا سار تولنا اسی نہیں ہے اگر یہ پورا ہے تو ترازو تورا ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا ترازو میں نہیں ہوتا اچھا یہ آپ نے وہ بھی رکھے ہیں لوگ آپ سے کونسا زیادہ لجانا بہتر سمجھتے ہیں یہی لے کے جاتے ہیں وہ بھی لے کے جاتے ہیں جس نے بہمالی کریے سے سکھا نکال دے خود بھی جا کے نکال لیتے ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ یہیں نکال لیتے ہیں تو کیا یعنی کہ آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کوئی ایسا لوگ بھی آتے ہیں جن کو جو آپ سے کہیں آپ ان کو کہے کہ نہیں یار یہ بلا لے جو نہیں نہیں ایسا کبھی لگا لوگ آتے ہیں اپنی مرضی سے خریدار وہ لے کے چلے گا ہم ارپا بیر پورا ملے گا آپ کو وہ اس کی مرضی کام دے نہ دے اس کے صرف یہاں پر ایک ساتھ ہی مجود ہے بھائی آپ بھی سمان کیسے لوگ ایک دوہ دانہ اور د jusہا د treballوں سے ہم نے کبھی کام نہیں دیا کسی کو نہیں آپ کو تو ہمراہ ہ ہے کلو پورا ہے یا لوگ ایک دوہ دانہ یہ چیز ہے اصل دیکھیں معاشرہ نا اس میں اچھے پورے لوگ سب موجود ہیں بات وہی ہے جس کو پتہ ہے کہ میرا نامہِ مال اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور میں اگر روزانہ پجاز گرام کم دوں گا تو وہاں کیسے میرا پورا ہوگا تو یہ ایک سوٹی سی مثال تھی اگر آپ کے پاس کسی طریقے سے وزن پورا نہیں ہے تو آپ کم از کم اس طرح سے اس کی قصر پوری کر سکتا ہے کہ اوپر تھوڑا سا دے دیں تو اسی طرح سے ایک اچھے معاشرہ کی براہ رکھی جا سکتی ہے ورنہ تو بجموعی طور پر اس وقت جو ہمارا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے تو یہ آج کی ایک بڑی انفرمیٹیو ویڈیو تھی آپ جب بھی کہیں سے کوئی سمان تولیں وہاں سے لیں دیکھ لیا کریں وزن پورا ہے کہ نہیں پورا اگر وزن نہیں پورا آپ کو تسلیح نہیں ہے تو آپ اس کو کہے کہ یار یہ تمہارا وزن پورا نہیں ہے تو اس کو پورا کر دو یہ تمہارے لیے بھی بہتر اور میرے لیے بھی بہتر ہے مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے ہیں پیغام ٹوی